امیدوار تگڑے کون سے ہوں گے جب یہ یقینا نومینیٹ ہونے کے بعد سامنے آئیں گے تو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ ہلکے سے میدان کس کا ہو سکتا ہے اور یقینا بہت سارے ہلکے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک عرصہ گزرا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لگنون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر کوئی بھی جماعت ہو وہاں سے کبھی کوئی بھی امیدوار اس ہلکے کے اندر جب لوگوں کے مسائل دھرینہ تھے لوگ چیخو پکار کر رہے تھے مہنگائی کو لے کر اور دیگر مسائل کو لے کر تو کوئی چیخو پکار سننے کے لیے وہاں پر حاضر دکھائی نہیں دیا تھا اب شکایت کی جاتی ہیں پاکستان مسلم لگنون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو ان سے خوب شکایت کی جاتی ہے کیونکہ سال دوہزار اٹھرہ کے بعد جو مہنگائی کا توفان برپا ہوا وہ ایک بڑا توفان تھا جس نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اور لپیٹ میں لینے کے بعد لوگوں کو بری طرح سے اس نے زخمی بھی کیا ہے مہنگائی سو فیصد سے زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے اور آج میں ایک بڑے حلکے کے اندر آ چکا ہوں اور حلکہ یہ تھا میاں محمد شہباز شریف کا جنہوں نے ایک عرصہ حکومت کی ہے پیڈیم سرکار رہی تھی اور پیڈیم سرکار رہتے ہوئے شہباز شریف صاحب سے لوگ بڑی التجائیں کرتے تھے اور بڑی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ تھی اور یقین ہے حلکہ کوئی بھی ہو وہاں کی عوام جو ہے ہمیشہ یہ فیصلہ کرت ہی ہے کہ آئندہ کا امیدوار کون ہوگا آج عوام سے گفتگو کریں گے پبلک سے پوچھیں گے کہ آٹھ فروری کا جو دن ہوگا وہ فیصلہ کس کے حق میں دینا چاہیں گے جو انہوں نے فیصلے محفوظ کی ہیں اپنے ٹکٹ اپنے ظاہر ہے ووٹ کو لے کر وہ فیصلے کی صد تک مضبوط ہیں کیونکہ آئندہ کے لیے پانس سال کا انتخاب ان کا ووٹ کرتا ہے جمہوریت ہمیشہ جمہور سے بنتی ہے اور جمہور اس وقت کیا اپنی رائے رکھتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا آگاز میں آپ سے کرتا ہوں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے لگتا ہے امیدیں ہیں ویسے کہ الیکشن ہوگا جی ڈیٹ آناؤنس ہو گئی ہے انشاءاللہ چیف جسر پاکستان نے یقین دہا نکرائی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اب تیاری بھی کر رہی ہیں سب حلکے کے امیدوار جو ہیں وہ بھی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ یہ الیکشن ہوگا اور ہونا بھی چاہیے اور کیونکہ پاکستان کی بقاہ کے لیے ضروری ہے عوام کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان کا حل اسی میں ہے کہ پاکستان کے الیکشن اپنے وقت پر ہوں کیونکہ بہت سارے چہم گوئیاں ابھی بھی دکھائی دیتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے اچھا مجھے سوال میرا پہلا آپ سے یہ ہے کس کو ووٹ دیں گے ہم انشاءاللہ ابنیا صاحب کو دیں گے کیونکہ تین دفعہ ہمارے حال کے سے وزیراللہ بھی رہ چکے ہیں اور وزیراللہ پاکستان بھی بنے ہیں تو اس دفعہ بھی ان کا انشاءاللہ ان کو ہی ووٹ دیں گے کیا وجہ ہے کیوں ووٹ دیں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کا جو وزیر آزم رہتے ہوئے جو ٹائم پیریڈ دورانیا تھا اس میں بڑی مہنگائی ہوئی لیکن ابھی بھی سپورٹ ان کے ساتھ ہے دیکھیں یہ مہنگائی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حلقے میں بہت سارے دولمنٹ کے جو کام ہیں وہ میاں صاحب کے دور میں ہی ہوئے ہیں باقی یہاں سے بہت سارے لوگ پہلے بھی جیتے رہے ہیں لیکن یہ حلقہ لا وارث رہا ہے لیکن میاں صاحب کے ہوتے ہوئے دولمنٹ کے بہت سارے کام گرل کالج سکول بغیرہ جتنے بھی ایریاز دولمنٹ کے کام ہیں وہ میاں صاحب کے ہوتے ہوئے ہیں میاں صاحب کے ہوتے ہوئے ہلکا لا وارث تھا یا وارث تھا اس کا کوئی دیکھیں ان کے نمہندے کام کرتے رہے ہیں یہاں کے ہمارے چیور منتھے جوید قبال صاحب وہ بھی عوام کو ریپرنٹ کرتے رہے ہیں باقی مسائل تو رہے ہیں کیونکہ وہ خود یہاں آ نہیں سکتے تھے اس ویہا سے وہ ف لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ کی الیکشن میں میدان مارے گی اور وزیراعظم یقینا مسلم لیگ نون کا ہوگا کیونکہ بلاول صاحب تو بڑے کھلے دل سے اور کھلے انداز سے کہہ چکے ہیں کہ وزیراعظم اس بار لاہور کا نہیں ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی وزیراعظم آپ کی پارٹی سے ہوگا دیکھیں جی وہ سیاسی بیان بازی کر سکتے ہیں لیکن وزیراعظم پاکستان لاہور سے ہی ہوگا لاہور سے ہی ہوگا جی جی امید ہے امید ہے پوری امید ہے اچھا سر بتائیے گا کہ وزیراعظم اس حلقے سے ہوگا یا کسی اور حلقے سے ہوگا کہاں سے ہوگا وزیراعظم کیا لگتا ہے کہ کون اس بار شباز شریف صاحب خود ابھی تک جو فیصلہ آتا ہے دکھائی دیتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا تو دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے لیکن قیادت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کہہ رہی ہے کہ جی وہ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے کوئی رکاوٹ نہیں ہے قانونی تقاض پورے ہیں تو اس حلقے سے کون آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ وزیراعظم اس حلقے سے ہوگا یا کہیں اور سے ہوگا تو وزیراعظم جو انسا ہے وہ مسلمی نون کا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے اور جیسا کہ عوام نے دیکھا کہ وہ غلط فیصلے کیے گئے اور وہ سب اب آیاں ہو چکے ہیں تو اس لیے ہم برملہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھرپور الیکشن لڑیں گے الیکشن کی مہم چلائیں گے اور وہی ہمارے وزیراع ووٹروں ووٹروں کو وہ قبل قبول ہوگا کیونکہ وہ میاں محمد نواز شریف کا نمائندہ ہوگا اس کا جیالہ ہوگا اس کا شیر ہوگا مسلمی نون کو کیا وجہ ہے کیوں سپورٹ کیا جارہا ہے کوئی خاص ریزن کوئی خاص وجہ کوئی سپیسیفک ایسی چیز کے جو آپ کو لگتا ہے کہ جی ووٹ اس بار بھی آپ انہی کو دیں گے کیا وجہ ہے وہ دیکھیں جی مسلمی نون کو سپورٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمی نون جب بھی حکومت میں آتی ہے وہ عوامی خدمت کے جذبے سے آتی ہے وہ عوام کے کام کرتی ہے اگر آپ دیکھیں تو موٹر وز دیکھیں آپ گواد رپورٹ دیکھیں آپ ایٹمی دھماکہ دیکھیں میاں صاحب کا کہ انڈیا کے جواب میں انہوں نے جناب کتنے دھماکے کیے اس کے بعد آپ بھی دیکھیں کہ جب لاس میاں صاحب کی حکومت تھی تو میاں صاحب نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہا دیا تھا اور ہمیں پاکستان کی جو عوام تھی وہ آئی ایم اکوے چنگل سے نکل چکی تھی تو اس لیے جب بھی نون لی کے حکومت آتی ہے وہ عوام کے کام کرتی ہے وہ آپ کے پی کے اٹھا لیں جو بھی کام ہوا ہے وہ مسلمی نون کے حکومت میں ہوا ہے ابھی اگر میں پچھلی بات کروں پچھلے چار سال کی تو چار سال میں تحریک انصاف کی حکومت تھی لیکن تحریک انصاف نے جتنا کرزہ چار سالوں میں لیا اتنا تمام حکومتوں نے پچھتر سالوں میں لیا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو آسانی آئے گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا چار سال حکومت کے بعد دوبارہ سے کس کی حکومت تھی دیکھیں دوبارہ سے حکومت آئی ایک جمہوری طریقے سے آئی جب سیاسی جماعتوں نے دیکھا کہ ملک جون سے وہ عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے تو سب نے فیصلہ کیا اور پاکستان کو بچایا اور پاکستان کو جو کہ صاحب کا حکومت سری لنکا بنانا چاہتی تھی اس کو بنانے نہیں دیا اور انہوں نے پی ڈی ام نے حکومت سمالی اور اس حکومت سمالنے کی وجہ سے پاکستان الحمدللہ استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان رہے گا مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے مہنگائی کا ذمہ دار دیکھیں جی یہ پیشلی حکومت ہے جس نے چار سالوں میں ایسی کوئی پالسییں نہیں دی اقوام کو جس کی وجہ سے کہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی انہوں نے نعرے تو بہت لگائے تھے کہ ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے پانچ کروہ نوکرییں دیں گے ہم فلان کام کریں گے فلان کریں گے لیکن میگا پروجیکٹ جو انسا تھا وہ بلکل نہیں وہ دے سکے اور مہنگائی کی جو سب سے بڑی وجہ جی تھی کہ ان کا معاشی پلان ان کے پاس کوئی نہیں تھا اچھا مہنگائی معاشی حالات شہباز شریف صاحب کے دور میں زیادہ خراب ہوئے یا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں زیادہ خراب ہوئے تھے دیکھیں شہباز شریف کے دور میں مہنگائی نہیں تنی بڑی جتنی مہنگائی تحریک انصاف کے دور میں بڑی کیونکہ بگاڑ تو انہوں نے پیدا کر دیا تھا جب انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا آئی ایم ایف سے جو انہوں نے مہاہدہ کیا اس کو سبوتاز کر دیا جب نیازی حکومت نے دیکھا کہ ہم تو جا رہے ہیں ہماری حکومت جا رہی ہے ہم پاکستان کو جو نعرہ لگا کر آئے تھے وہ نہیں کر سکے تو انہوں نے مزید بگاڑ کرنے کی کوشش کی تاکہ جو بھی حکومت اگلی آئے گی اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں اس کے لیے گڑا کھو دینے کی کوشش کی لیکن نون لیگ اور پی ڈی ایم نے اس کو بڑے ایسن طریقے سے سنبھالا نو ڈاؤٹ مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس مہنگائی کو اگر آپ دیکھیں صاحب کا حکومت میں دیکھیں صاحب کا حکومت میں دیکھیں میاں نواز شریف کے جب پہلے حکومت آئی تھی تو اس میں لوڈ شیڈنگ کی بے انتہا لوڈ شیڈنگ تھی لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس کو اوپر قابو پایا مہنگائی بہت تھی لوگ بروزگار تھے لیکن انہوں نے روزگار دیا انہوں نے گوادر پور دیئے انہوں نے موٹر وے دی انہوں نے سی پیک دیا تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور مہنگائی کم ہو انشاءاللہ ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ملک میں واپس آ چکے ہیں وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور مہنگائی کو نیچے لائیں گے اگر آپ دیکھیں تو ان کے دور میں سب کا دور میں جی ڈی پی کی شرح کیا تھی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب بھی وہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا مہنگائی کم ہوگی اور اس کے سمرات آنے شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں آ گیا پٹرول کہاں سے کہاں آ گیا اور میں ایک بات کروں تو اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو بہت ساری چیزیں سستی ہو چکی ہیں لیکن صرف یہ کہ کیوں کہ نگران حکومت ہے اس کا فوکس اتنا نہیں ہے آٹھ فروری کو لیکشن ہوگا جمہوری حکومت آئے گی انشاءاللہ اور پھر بہت جلد پاکستان ایک پٹری پر چلنا شروع گیا پاکستان دوبارہ سے ایک پٹری پر آئے گا امیدیں بہت ساری ہیں اور مختلف پارٹیوں کے ساتھ ہیں کس کو ووٹ دیں گے آٹھ فروری کو آپ پی ایم ایل این کو کیا وجہ کیوں یہ ہم ہیں شروع سے پکے مسلم لے گی ہیں شروع سے پکے مسلم لے گی مسلم لے گی ہیں اور جتنے دفعہ میاں صاحب میں الیکشن لڑایا نا میں انہوں کا پولیک جنٹر ہوں اس حلقے میں اور ہمارا سارا خاندان سارا علاقہ پکا مسلم لے گیا اور انشاءاللہ مسلم لی کو ووٹ دیں گے ہماری ان سے ایک درخواست ہے کہ میاں صاحب آپ الیکشن لڑ کے چلے جاتے ہیں اور پانچ سال جو ہے نا پھر اس حلقے کا والی وارس کو نہیں بانتا ترکے دی کام ہو جاتے ہیں لیکن کسی نے کوئی بچہ نوکری لگوانا ہو کسی نے کوئی اپنا کوئی تبادلہ کرانا ہو کوئی اور زیادہ کام پڑ جائے تھانے کا کام پڑ جائے تو وہ بندہ پھر دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے وہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی کہیں سنوائی اس کو نہیں ہوتی اور جو جن کو آپ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بات سنیں گے وہ سب اوکیک رپورٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں میاں صاحب نوکری تو نہیں لگوائیں گے نہ ٹرانسفر کروائیں گے وہ تو میریڈ کے اوپر کام ہوگا نا میریڈ پہ تو ہوتا ہے کام لیکن جو سوٹے لے والے پہ ہوتا ہے انہوں پہ کام چلتا ہے انہوں صاحب پارش چاہیے میاں صاحب کی کہ اس کے لیے جو ہنکے کا ہونا ان کو کوٹہ ملتا ان کو اس کوٹے میں بندے رکھے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس کوٹے سے امید ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں جی تو میاں صاحب نے کبھی وزٹ کیا اپنے حلقے سے شباہ شریف صاحب کی بات کر لیں میاں صاحب آتے ہیں حلقے میں پانچ سال بعد ایک بار ایک بار تو ہماری اس لیے کوشش ہے کہ اگر وہ خود الیکشن لڑیں تو ہم ان کو ووٹ دیں گے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ جیتیں گے سیٹ اور اگر وہ الیکشن نہ لڑیں اس حلقے سے تو پھر ہمارا علاقے کا امیدوار ہونا چاہیے کانے کے امیدوار ہونا چاہیے اور کانے کے امیدواروں میں سب سے تگڑا امیدوار ملک جو بے دکبال ہے اس کو وہ ٹکٹ دینی چاہیے اگر کوئی اور امیدوار ہوا کسی اور کو ٹکٹ دے دیا گیا تو پھر اگر وہ پھر میاں صاحب مرضی انشاءاللہ سپورٹ کریں گے پھر اسے بھی اسے بھی سپورٹ کریں گے ہا انشاءاللہ کریں گے تو کہتے ہیں میاں صاحب کے دور میں مہنگائی کے چھکے چھڑا دیئے گئے میاں صاحب نے بہت ساری ایسی سینچری ہماری اور بہت ساری جو ففٹیز بھی کی اور بہت ساری چیزوں کے اندر ایسے اضافے ہوئے کے جو بے پناہ اضافے تھے آپ بھی متاثر ہوئے تو ان اضافوں سے یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں جب کوئی گھر بگڑ جائے نا گھر بگڑ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے صاحب بھی امیدوار ہیں کہتے ہیں میں وزیراعظم اگر ہوا تو میں ملک کے لیے معاشی جو حالات خراب ہیں ان کو بہتر کر دوں گا لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دوبارہ سے لگ رہا ہے تو ان سے بھی کوئی امید ہے یا نہیں ہے کوئی امید ان سے امیدوار تو ہرے کے خواہش ان امیدار ہونا تو لیکن ہمارا جو ہے متفقہ اصول فیصلہ خواہش یہ انشاءاللہ نون لگ کے وزیراعظم ہوگا تو میں رکھتا ہے کہ معاشی حالات بہتر کر سکتے ہیں میاں صاحب آئیں گے انشاءاللہ پہلے بھی کیے تھے اب بھی پھر کریں گے پہلے بھی کیے دوبارہ بھی کریں گے دوبارہ کریں گے کرتے رہیں گے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ یقیناً یہاں پر جتنے لوگ دکھائی دے رہے ہیں ابھی تک تو مجھے وہ پاکستان مسلم لگ نون کے سپورٹر دکھائی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی امید ہیں یا محمد نواز شریف ہو یا شباز شریف ہو ان کے ساتھ ان کو کہ جی وہ ترقیاتی کام بھی کریں گے معاشی حالات بھی بہتر کریں گے اور لوگوں کے مسائل بھی حل کریں گے دوسرے لوگوں کی برائی لیتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ وہ اس بار اپنا ووٹ کس کو دیں گے اور ووٹ جس کو بھی وہ دیں گے آخر کیوں دیں گے کیا وجہ ہے وجہ بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اینا آج میں این اے 132 کے اندر موجود ہوں جب میاں محمد شہباز شریف نے اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا تو انہیں بھاری ایک سیریت کے ساتھ اس حلقے سے لوگوں نے سپورٹ کیا اور ان کو کامیابی دلائی اور یقیناً انہوں نے اس وقت نا صرف این اے 132 بلکہ پی پی ایک سو پینسٹھ سے بھی الیکشن لڑا تھا سال 2018 میں اور یہاں پر ان کو ترتالیس ہزار سے زائد بوٹ ملے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ سیٹ اپنی چھوڑی چھوڑنے کے بعد اسی حلقے سے زمنی الیکشن ہوا بائے الیکشن میں یہاں سے سیف الملوک ہو کر تھے جن کو سنتیس ہزار سے زائد بوٹ حاصل ہوئے اور وہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے تو یقیناً اس حلقے کے اندر جب کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس حلقے سے اس حلقے کا اس علاقے کا امیدوار دکھائی نہیں دیا بلکہ دوسری سائیڈوں سے اس حلقے کے اندر بہت سارے امیدوار جو ہیں کہ وہ دکھائی دیتے ہیں اور اس حلقے سے ہمیشہ وہ بھی نوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ایک قلعہ ہے یہ گھر ہے جہاں سے ہمیشہ ان کو بھاری اقصیت کے ساتھ ووٹ ملتے ہیں اور یقیناً اب دوبارہ آٹھ فروری کو میدان سنجنے کے لیے جا رہا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ اس حلقے سے بھی نئے امیدوار جو ہیں وہ امڑ کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جب 21 اکتوبر کا جلسہ ہوا تھا تو اس میں ایک بڑی ریلی بار بار ہمیں دکھائی دے رہی تھی مختلف سکرینز کے اوپر کہ وہ ایک بڑی ریلی جو تھی وہ کس قیادت کی جانب سے تھی وہ کون سے ایسے لوگ تھے جو اس ریلی کو لے کر گئے تھے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ اینے 132 کے اندر کچھ دنوں پہلے میہ محمد شباہ شریف نے اپنے حلقے کا دورہ بھی کیا تھا اور یہاں پر انہوں نے کارکنوں سے بھی خطاب کیا تھا کارکنوں سے خطاب کر کے ان کا لہو بھی گرمایا تھا اور ان کو الیکشن مہم اور اس کے علاوہ ایک بیانیاں ان کے سامنے رکھا تھا اور یقیناً اس وقت ہمارے ساتھ ملک جاویز صاحب موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں انہوں نے دعوت دی تھی میہ محمد شباہ شریف نے ان کے پاس آ کر خطاب بھی کیا تھا یہاں سے کارکنوں کے سامنے وہ روبری بھی ہوئے تھے اچھا ملک صاحب آپ نے میں دیکھ رہا ہوں کہ پی پی ایک سو چونسٹھ کے اندر اپنے کاکزات جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں اب آپ خود بھی امیدوار ہیں میہ محمد شباہ شریف صاحب جب آپ کے پاس آئے تھے تو کیا گفتگو ہوئی تھی کوئی اندر کی بات بتائیں زراج اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ مبارک صلی اللہ مئیہ شاب جو تشریف علیہ تھے وہ اپنے حڑکے کے دورہ کر رہے تھے تو انہوں نے کمال میربانی کی ہمارا بیٹھ شریف علیہ ہمارے مسلمری کارکن اور اہل علاقہ ان کو ویلکم کرنے یہاں سارے موجود تھے اب آپ کا یہ رہا کہ ان کے کیا گفتگو ہوئی گفتگو جو ہمارے لیڈر ہیں وہ جو بھی کہیں وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہوتا ہے بہل انہوں نے اچھا سراحہ اچھا پسند کیا اور ہم نے ان کو ویلکم کیا اچھا یہ کیوں ایک اندر سے ایک امنگ پیدا ہوئی کہ یقیناً آپ کو ہونا بھی چاہیے اپنے حلقے کے اندر اور حلقے سے کسی بھی امیدوار کو سامنے آنا بھی چاہیے آپ سامنے آئے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس حلقے سے اس حلقے سے خصوصی اس علاقے سے کوئی علاقے کا امیدوار سامنے آیا ہے کیا ایسی بڑی وجہ ہے کہ آپ کو کیوں یہ شدت سے محسوس ہوا کہ جی اس حلقے سے آنا چاہیے اور امیدوار ہونا چاہیے اور بزاتے آپ خود میدان میں آئیں گزارت یہ ہے کہ ہمارا حلقہ جو کانہ نیو ہے یہ بہت بڑی عبادی ہے اور اس عبادی کے میں سے آئے تک کوئی امیدوار سامنے نہ آیا نہ ٹکٹ دیا گیا نہ کوئی الیکشن لڑا اب ہمارے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا لوکل امیدوار کانے کا ہمارے پاس ہونا چاہیے ہے ہمارے جو گلیوں کا محلوں کا ایک دوسرے کو جاننے کا خاندانوں کا دھڑیوں کا تمام لوگوں کا جو جاننے والا ہو اور ہمارے دکھ اور درد کو تکلیف کو قریب سے جاننے والا ہو اور ہماری شنوائی ایزی ہو آسان ہو تو یہ ہمارے کانے کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے یہ انیشیٹیو لیا کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ اپلائے کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ کا بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ ٹکٹ ہمیں کانہ کو دیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم کانے کی خدمت کریں گے اور ہمیشہ جیسے کہ آج تک خدمت کرتے ہیں اس طرح ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ کانے کی خدمت کا عظم آپ نے لیا ہے پارٹی کی خدمت کب سے کر رہے ہیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میں انیس سو بانوے نائنٹی نائنٹی ٹو سے پارٹی کے ساتھ بابستہ ہوں اور پارٹی کی خدمت الحمدللہ سرنجام دیتا آ رہا ہوں میں نے بانوے سے لے کہ آج تک نام کو پارٹی چینج کی نام میں نے بدلی بہت دور آیا مشرف دور آیا کاف آیا فلان آیا یہ آیا وہ آیا بہت سی ایسی سیاست دوروں کے ساتھ میٹنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں کوئی دوست ہمارے جو جانے سمجھنے والے کو آفری بھی کرتے رہے لیکن میں نے اپنی پارٹی کو ہی ترجیح دی الحمدللہ اور ہمارے جو لیڈر ہیں میہ محمد نواز شریف اور میہ محمد شباز شریف ان کا ویژن عوام کی خدمت کا ہے جو کہ مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا اسی جذبے کے ساتھ ان کی ویژن کے مطابق ہم آج تک عوام کی خدمت میں شانہ بے شانہ ہے اور اسی طرح ہم کرتے آ رہے ہیں ان کی ویژن کو آگے لیے چل رہے ہیں تو یہ ہمارا موٹو ہے اچھا غالباً آپ ماضی میں چیئرمن بھی رہے اپنے اس علاقے سے پارٹی کی جانب سے ٹکٹ ملا تھا یا ازاد امیدوار تھے یا کسی اور پارٹی سے تھے آپوں سے یہ بھی سوال آنکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں ازاد سی ایس سے الیکشن لڑکے پارٹی کے ساتھ تھا اور اس کے بعد بھی تھا اور آج تک بھی اس کے ساتھ ہوں مجھے کوئی سپیشل اس کے لیے اعلان ہی کرنا پڑا کہ میں پارٹی میں شاملیت اختیار کر رہا ہوں چونکہ میں ہوں مسلم لیگی میرا مسلم لیگی نو سے تعلق نونیس سو بانوے کا ہے ٹکٹ جو نہ دیا گیا اس کے بہت سی وجوات ہوتی ہیں کوئی پارٹی کی وجہ ہو سکتی ہے یا جو بھی تھا ہم نے کہا بے ٹھیک ہم انٹرسٹنگ لڑنا ہے لڑا حمداللہ اور بڑی باری اکسیت سے کامیاب ہوئے اور پارٹی کے ساتھ تھے ہیں اور کوئی ایسا اعلان کوئی ایسی شرطیں کسی کو بلوانا یہ فلان آئے گا تو ہم جائیں گے آئیں گے یہ کوئی بات نہیں ہے چونکہ ہماری پارٹی کے ساتھ بابستگی ہے خدمت کا ہمارا جذبہ ہے اس جذبے ساتھ لے کے چلتے رہے اور اسے ساتھ ہے اس سے پہلے بھی کبھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے اپنے کاکست جو ہیں وہ اپنے جمع کروائے تھے تو کبھی ہوا اتفاق کے ملاقاتیں بھی ہوئی لیڈران کے ساتھ تو کوئی گو ہیڈ تھا یا کیا کہتے ہیں اس پہ ہاں دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں جب جنرل الیکشن تھا اس میں میں نے صوبائی اسمبلی کا میں نے ٹکٹ اپلائے کیا تھا اسی طرح پھر دو ہڈار اٹھارہ میں بھی میں نے ٹکٹ اپلائے کیا تھا لیکن ہمارے لیڈر خود اس حرکے سے تشریف لائے انہوں نے الیکشن لڑا میاں شباشی صاحب نے قومی کا بھی اور صوبائی کا بھی ہم نے بھرپور الیکشن لڑا اور بھرپور الیکشن لڑ کے ان کو کامیاب کرایا الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بڑی بھاری کے ساتھ ان کو کامیاب کیا اور ہم ان کے ساتھ دن رات اپنی ایفر میں لگے رہے ہیں تو ابھی کیا امیدیں ہیں کہ پارٹی کے جانب سے کاغذہ آپ نے جمع کروا دیئے ہیں کتنی ہوپس ہیں آپ کو ایک عرصے سے پارٹی کی خدمت بھی آپ کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر آپ لوگوں کا حق بھی ہے رائٹ بھی ہے میں یقینی سمجھتا ہوں اس حلقے سے کہ آپ لوگوں کو ٹکٹ ملنا چاہیے کیونکہ جو علاقے کا کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے علاقے کی نمائندگی کر سکتا ہے یقینا جب دور درات سے کوئی بھی نمائندہ آئے گا تو وہ لوگوں کو نہ تو مسائل کو اس طرح سے سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کو مسائل کو آگے اجاگر کر سکتا ہے اسمبلی کے اندر ایک عرصہ درات سے میں خود بھی اسمبلی کی اسمبلی کو کور کرتا ہوں اجلاسوں کو بہت سارے اجلاسوں کو میں نے کور کیا کبھی میں نے اس حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے نمائندہ ضرور موجود ہوتا ہے مگر کسی کو دیکھا نہیں تو کیا لگتا ہے کہ کتنی امید ہیں کہ یقینا آپ کو ٹکٹ ملنا چاہیے یہ کتنی ہوپس ہیں پارٹی کے ساتھ دیکھیں ہمارے جو پلیڈران ہیں ان کا ویجن بڑا کلے آ رہے ہیں عوام کی خدمت کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور جو بندہ یہاں سے بے لاؤس خدمت پارٹی کرتا آ رہا ہے انیس سو بانوے سے لے کے آج تک تو یہ لیڈروں سے چیز کوئی اوجل نہیں ہوتی ہے اور ہماری ریکویسٹ جیسے تیرہ میں تھی ٹکٹ کے لیے اٹھارہ میں بھی تھی اور چین مینے کے لیے بھی تھی اسی طرح آئیت تئیس چوبیس کا جو الیکشن آ رہا ہے چوبیس کا فروری کا اس کے اندر بھی یہ ہماری ریکویسٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہماری ریکویسٹ کو تسلیم کیا جائے گا میں ہوفل ہوں انشاءاللہ کتنی کا پیسٹری تھی وہ اکیس اکتوبر کی جو ریلی تھی اس کے اندر پبلک کے کتنے لوگ شامل تھے آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ایک ریلی تھی پورے پاکستان سے ایبن کے ریلیاں آئی تھی لوگ آئے تھے کتنی کا پیسٹری تھی اس کی ریلی کی دیکھیں یہ تو میڈیا نے فیصلہ کیا تھا کہ سب سے بڑی ریلی آپ کی ہے یہاں سے جو کانہ سے نکلی ملک جاوید قبال کی قیادت میں تو اس کے تو گواہ آپ ہیں تو ہمیں تو یہی خبر آئی سپیشل پورٹروں سے سپیشل برانچ سے اور تمام دیگر اداروں سے کہ ریلی صاحب سے بڑی آپ کی ہے ہم نے باقی ریلیوں کو نہیں دیکھ ساتے تھے تو جس جب میڈیاں دیکھا ہے وہ طبیلی آپ کا تھا اور آپ کی جانب سے کوئی ٹارگٹ بھی ملا تھا کہ اتنے لوگ ہونے چاہیے ریلی کے اندر یہ اتنے لوگ لے کے آنے ہیں ہر ظاہر ہے کسی جو امیدوار ہے کسی حلقے سے یا اس کے علاوہ پارٹی کو جو سپورٹ کرتے ہیں دیکھو پارٹی کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ریلی کو اپنے جرسوں کو کامیاب کرنا الحمدللہ میاں صاحب جب تشریف لائے اکیس اکتوبر کو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہم نے بہت سیاسی ایونٹ کیے کہ ہمیں کچھ خوشی کا اظہار بھی کیا مختلف موقعوں پہ اور جب ریلی کا وقت آیا ٹارگٹ کی بات نہیں ہوتی ہے وہ اپنی کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے کہ جتنی کیپیسٹی آپ کی زیادہ ہوگی آپ نے زیادہ زیادہ زور لگا کے دوستوں کو مدعو کر کے کامیاب کریں کہ وہی آپ کا حق ہے وہ ہمیں علاوہ کیا آخری قیشن آپ سے کہ کیوں لگتا ہے کہ آپ کو آپ دوسرے امیدوار جو امیدوار ہیں بھی سلکے سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو پارٹی کی جانب سے بھی میں بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی جو کروائیں آپ بہتر خدمت کر سکتے ہیں عوام کی مزاست یہ ہے کہ اگر تو اس سلکے سے ہمارے لیڈران خود فیصلہ کرتے ہیں آنے کا ہمیشہ کی طرح کا ان کا ہم موسٹ فرکم کریں گے ان کا لیشن لڑیں گے اور انشاءاللہ بھاری اکسیے سے کامیاب کرائیں گے اگر وہ خود لیشن نہیں لڑتی اس سلکے سے ہمیں خدمت ایک موقع دیتے ہیں وہ خدمت کو پسند کرتے ہیں نا تو ہم انشاءاللہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ سب دوستوں کی کانے کی جو آواز ہے ان کی یہ آواز ہے کہ لوکر ہمارا بندہ یہاں کا ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہونا چاہیے ہے تو اس بات کو لے کے چلے ہیں یہ ریکوست ہماری اپنے لیڈران کے سمجھے ہیں یہ امیدوار تھے ملک محمد ایک جعوید اقبال صاحب کے جو حلقہ پی پی ایک سو چونسٹھ سے ہیں اور بڑی امید کے ساتھ ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے عوام کی خدمت کرنی چاہیے مگر عوام کی خدمت جو ہے کہ اس وقت اور ماضی میں کس طرح سے کی گئی اور کس طرح سے ہونی چاہیے یہ تو وضاتے عوام ہی بہتر بتا سکتے ہیں کچھ پبلی کے لوگ ہمارا ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کرت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی کہ یقیناً وہ کیا کہتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں اور وہ جو فروری میں الیکشن ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کو تو یقیناً وہ کس طرح سے پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور کیوں لگتا ہے ان کو کہ اس بار وہ جس کو سپورٹ کریں گے وہ جیتے گا اور کس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے آٹھ فروری کو ایک بڑا دنگل سجنے کے لیے جا رہا ہے اور الیکشن کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں ہلکوں کے اندر امیدوار ایکٹیو ہو چکے ہیں آہاں پبلی کی رائے لینا انتہائی ضروری آیا اچھا بتائیے گا کہ کتنی مزدوری بنا لیتے ہیں اس سے شکر ہے الحمدللہ صحیح بیاری لگے بھرپوری آٹھ فروری کو ایکشن ہوئے گا ہون جرنل تکنو وڈ پاؤ گی نون لیگ کو نون لیگ کو نون لیگ کو جی کی وجہ ہے وہ بہت اچھے ہیں وہ اچھے ہیں تو دوسری پارٹی کو کیوں نہیں دے دینا وڈ وہ بھی تو اچھے ہیں وہ کہتے ہیں بھی بڑے اچھے ہیں وہ شاہر پساند ہے اچھا آپ کس کو دیں گے وہ کس کو دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے کیا بجائے کسی کو بھی نہیں چاہتے کسی کو بھی نہیں چاہتے ملک کا سسٹم کیسے چلے گا یہ بھی تو بتائیں تحریک لبائی کو دیں گے اسلامی سسٹم نافذ ہونا چاہیے لیکن اسلامی سسٹم تو پہلے ہی رائی جائے ملک کے اندر اور اسلامی سسٹم کو دیکھتے ہوئے ملک کو چلایا جاتا ہے آئین جو ہے دیکھیں نا آپ آئین کون سا ہمارے ملک کے اندر اس کے مطابق چلتا تو نہیں ہے نا کوئی بھی انیس سو تیہتر کا آئین ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن آپ مجھے آپ مجھے لوگوں نے تیربہ کیا ہے بہت اچھی ہیں آئیں گے سارے لوگوں کے اچھے علاقات ہو جائیں گے انہوں نے تین سالوں میں ایک کام کیا ہے کرونا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا تین سالوں کے اندر بچے مار جائے کوئی فوت ہو جائے جو مرضی ہو جائے انہوں نے تین سالیں اور کوئی کام کیتا ہے میں ساری تیاری رکشن میں چلا تھو لون لیگ ٹھیک ہے بری ہے لوگ کہتے ہیں ڈاکو ہے چور ہے ڈاکو جب چور ہیں تو اتنے لوگ اس کو مانتے کیوں ہیں انہوں نے موٹر وے سڑکے ہیں فروض پر روڑ کا چیک کر لیں اور تین گھنٹے لگتے تھے منارہ پاکستان جانے کے لیے ابھی آتا گھنٹے میں پونے گھنٹے میں پہنچ جاتے وہ نون لیگ بری ہے میٹرو چلائی بری ہے بیس رویہ کریار ریری نون لیگ بری ہے وہ خیر کو تیربہ کریں جو ڈاکو ہے چور ہے انہوں نے تین سال انہیں عمام اندر ڈاک کے رکھا ہے ہر لوگ ہاتھ اٹھانا شروع ہو گیا پونس پہ فوج پہ تیرے پہ میرے پہ اوہ خیر بنے والے سے کہا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن ہوگا تو نون لیگ جیت جائے گی انشاءاللہ جیتے گی اور ہے آئیں گے ہی نہیں ان کو کوئی چانس ہی نہیں سکتا تو تمہیز ہی نہیں ہے میں وزیر اعظم ہوں وزیر اعظم کو ہوتی تمہیز ان کو کوئی تمہیز ہی نہیں ہے انہوں نے لوگوں کو شار پسند بات صرف کام کیا ہے صرف لوگوں کو نا ڈنڈے بزانے کے لیے لوگوں کو اکسایا ہے جی یہ پبلک جو ہے کہتی ہے لوگوں کو اکسایا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ووڈ نہیں دیے جائیں گے اور جو لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو دل پرداشتہ ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ووٹ ہی کاسٹ نہیں کریں گے کس کو سپورٹ کرتے ہیں آئندہ الیکشن ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری کو کس کو ووڈ دیں گے انشاءاللہ خیل کو پی ٹی آئی کو ووڈ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیا وجہ ہے کیوں پی ٹی آئی کو ووڈ دیں گے بھائی وجہ خیل کے کام عظیم لیڈر ہے ہیلتھ کارڈ ہے صحت کارڈ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو تحفظ نمو سے رسالت پر کام جو کی ہے عظیم کام ہے ٹھیک ہے یکسہ نصاب تعلیم کا عظیم کام ہے اور آپ کون کون سے کام گنوائیں گے خان صاحب کے ڈیڈر ہے ڈٹکے کھڑا ہے ملک میں ہے کیسوں کو فیس کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں عوام ساری خان صاحب کے ساتھ ہے آپ کو لگتا پی ٹی اقتدار میں آئے گی دوبارہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ پا فاضل خدا پی ٹی اے کا ووڈ انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی تو نہیں ہے جو سولہ ماہ میں ہوئی تھی سولہ ماہ میں زیادہ مہنگائی ہوئی ساری بات ہے آپ کس کو ووڈ دینے جا رہے ہیں بھائی کیا لگتا ہے کون آئے گا کس کو ووڈ کسی کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں بیعت بھائی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پچھتر سالوں میں ووڈ تو فوج کو دینا چاہیے کیونکہ سیاست دان تو اس ملک میں رہنے نہیں دینے اس لوگوں نے کوئی بھی نہیں رہے گا نواشی صاحب گردار ٹھیک ہے لیاکت علی خان گردار بینزیر گردار بیٹ گردار تو فوج کو ووڈ دیں جو فوج ہے جو اس ملکی جنسیاں ہیں جو اس کے ملک کے جو سربراں ہیں خدا کے بعد جو اپنے آپ کو اس ملک کے خدا سمجھتے ہیں ووڈ تو ان لوگوں کو دینا چاہیے لیکن اگر پارٹی پیس پہ دیکھا جائے تو میں نولی کو ووڈ دوں گا ٹھیک ہے پارٹی پیس پہ جو دیکھیں ایک جانب آپ کہتے ہیں بھائی کے عام پبلی کے ووڈ کی کوئی بھی عذیت نہیں ہے اور حکومتیں کئی اور سے بنتی ہیں دوسری جانب آپ پارٹی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں وجہ کیا اتنے کیوں آپ کو اعتراضات ہیں پارٹیوں بھی بے اعتراضات نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اداروں پہ بے اعتراضات نظر آ رہے ہیں وجہ کیا ہے آپ کی آخر تو کس کو دیں گے آپ ووڈ اب جس کا بھی نام لیں گے پارٹی بڑی جماعت نہیں نہیں بڑی جماعت میری بات سنیں نا اس میں بلک نون جماعت ہیں جماعتیں تو ساری بڑی بیت بھائی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا سب کا سب تو چور ہیں تو پھر فوج کو ڈال دیتے ہیں اگر نونلی کی بات کریں تو میں نونلی کو بورڈ فوج کے جب بھی حکومت رہی ٹھیک رہی تو کس کو ہی کیوں مد ہوگی دیکھ لیں کس نے آج تا پاکستان میں پچھتر سال میں کسی نے پانچ سال مکمل کیے اب یہ بتا دیں کسی نے بھی پانچ سال مکمل نہیں کیے چاہے ہو چاہے نوازی ہو چاہے بینزی ہو چاہے لیاکت علی خان ہو کوئی بھی ہو جمہوریت کسی نے مکمل نہیں کیا تو کس کی جمہوریت ہے کہاں پہ پاکستان میں جمہوریت ہے وہ دو کٹکے کا ملک ہے جو بیسو کا شاہ پیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جمہوریت ہماری ہے پاکستان میں جمہوریت ہے کہاں پہ بھائی اگر بورٹ ڈال لے تو میں میاں نوائشوی کو اس لیے ڈالوں گا یہ لاکہ ہے شباشی صاحب یہاں پہ وزیراعہ پنجاب رہے پاک سال صرف وزیراعظم رہے ڈیر سال پان سال میں آئے کبھی نہیں آئے یہی تو بات بتا رہا ہوں نا یہاں پہ رانہ صاحب ہیں تالہ برکی صاحب ہیں شبیر سمانی صاحب ہیں ان کو کہتے ہیں سب آکھے ہیں یہ مارگیڈ ہے کسی کو نہیں ملی سلیکشن کی بہار ہے اب تو آنا شروع ہو گئے ہیں بھائی بات تو سنیں نا یہاں پہ چر سپورٹر فیم آم ہے کبستان کی جگہ نہیں ہے بچوں کے پلے گرون نہیں ہے تو لیکن یہاں سے ہم بورٹ نولی کو ڈالیں گے کیوں کہ ہم اسی لیگ ہیں لوگ کیوں کہ ہمیں کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی کبستان کی جگہ نہیں ملے گی یہ مارگیڈ کسی کو نہیں ملے گی یہ ہلکہ قریبوں مسکینوں یتیموں کا یہاں تو لا بار سو بستے نا یہاں کے مافیا پانچ ساتھ لوگ ہیں مافیا جو قبضہ گروپ یہاں پہ وہ میاں شباشیز کو سب کہیں گے اوکے اوکے لیکن ہاں کچھ بھی نہیں پھر بھی بورٹ ہم میاں نوازشیز کو ڈالیں گے کیوں کہ ہم میاں نوازشیز سے پیار کرتے ہیں ہماری بات کی سمتی ہے یہاں پہ کہیں کہ حق کی بات کریں گے تو جیل میں ڈالیں گے یہ لوگ میں پیار کرتا ہوں میاں نوازشیز سے شباشیز صاحب سے حمزہ سے لیکن یہاں کے ایم پی ایم 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 ای ان کو سب اوکے کی واضح دیتے ہیں لیکن اس علاقے میں ہے کچھ بھی نہیں سب چور لٹیرے کتی چوروں کے ساتھ رلی ہے چاہے وہ نونی چاہے وہ ایم 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 پی ای کوئی بھی ہو لیکن اگر حق کی بات کریں حق ہے کہاں پہ بہت سارے مسائل بتا رہے ہیں کہ ہیں مسائل اور لوگوں کے مسائل حل بھی نہیں کیے گئے آپ کہتے ہیں کہ جی آپشن ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس دل نہیں کرتا ووٹ ڈالنے کے لیے کسی ایک پارٹی کو لیکن مجبوری بھی ہے ووٹ اسی کو ڈالیں گے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی محبت ہے اس پارٹی سے اس لیے ووٹ ڈالیں گے یہ بھی کہتے ہیں کہ کام نہیں انہوں نے کیے لیکن ووٹ پھر بھی اسی کو دیں گے بھائی بورٹ اس لیے میاں نوازشی کو ڈالیں گے اگر ایک باپ کے چار بیٹے ہیں نا اس میں تین خراب نکل ہیں تو باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا یہاں پہ جو ایم پی ایم اینے کا لیکشن لڑتا ہے نا وہ جاگے میاں نوازشی کو اکی کی واض دیتا ہے قصور تو بیٹوں کا باپ کا نہیں ہے لیکن باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی انگواری کرے گا وہاں پہ ہو کیا رہا ہمیشہ شباز شریف صاحب سے سلکے سے آئے آپ نے سپورٹ کیا ہاں جی کیا اگر کوئی اور آتا تو پھر شاید نہیں کرتے پھر نہیں کریں گے نہیں کریں گے کیوں کہ میری واض ہے آپ کے چیلنس سے واض ہے کہ یہ کانا مین بزار ہے ہمارا سیاست دانوں سے بھائی کار کیوں کہ بھائی کیا کانا لا وارسوں کا شہر ہے میاں نوازشی آئے یہاں پہ ہمیں سے بات سنیں ہم ان سے کہیں کہ جناب ہمارے پاس پلے گراؤن نہیں بچوں کی گراؤن نہیں یہاں پہ پوٹر چرز بھی عام ہے لیکن ہمارے یہاں کے جو ایم پی اے جو مامنے خصوصی وزیراعظم کے مامنے خصوصی ہو گئے جو ویسے محمود بنتے ہیں میاں نوازشی کو شبازشی کو سب اوکی کی واض دیتے ہیں آپ کو مزید گفتگو کرتے ہیں کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ہاں جی کیا وجہ ہے پی ٹی آئی کے یہ وجہ ہے کہ وہ اچھا لیڈر ہے اچھا کام کرتا ہے اچھا اس کو لائک کرتے ہیں اس کو اچھا کام کرتے ہیں چار سال میں بڑی مہنگائی کی ہے انہوں نے اس نے کوئی مہنگائی نہیں کی آج سے پہلے بھی وہی چیز لوگ کہتے ہیں یہ مہنگائی بڑی ہوئی لوگوں کو کہہ لوگوں کو تکے سب کچھ کہتے ہیں مجھے ہی تو انہوں نے کچھ انہوں سے ہو رہی ہے مجھے ہی کونسا اب نہیں ہوئی ہے مجھے ہی شروع سے ہو رہی ہے اور یہ بات ہے کہ نوندی کی کومت میں کسی گریب عوام کو دخواہ کو سولتا ہے یہ دیکھو سڑکوں کا کیا حال ہے ریڑی ہیں لگنے نہیں دے رہے دیشتگردی کا پرچہ ڈار رہے ہیں بندہ اپنے آواز کے لئے بور رہا ہے تو یہ کوئی قنون تو نہیں ہے اب میں نا دیکھا ہے کہ انہوں نے پیڑی اے کیس بنا دیا یہ جو بندہ پیڑی اے کا نام لیتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے بندے ڈڑتے پیڑی اے کا نام نہیں لے رہے ووڈ کس کو دیں گے ووڈ میں کسی نو میں نہیں دینا پکی یہ بھی ضائع ہیوں نا نہیں ووڈ نہیں دینا کسی نو میں اپنے کارا لیا ووڈ میں نہیں پوانا کسی نو یا یار یہ آپ کا جمہوری ہے کیا آپ کا رائٹ ہے ووڈ دینا ووڈ دی کدر نہیں آیا سانو ووڈ دے گے ملدہ کی سادلی کیتا کی کسی نو عزیزیڈا کمانا جو ہوئی کھانا لیکن میرے بھائی جمہوری جمہوریت ہمیشہ بنتی ہے جمہور کے ووڈ سے اور ووڈ دینا آپ کا ایک رائٹ ہے آپ کسی بھی پارٹی کو دے سکتے ہیں آپ کا سیلف ایک رائٹ ہے کہ آپ ووڈ دیتے ہیں آپ کو جو پارٹی اچھی لگتی ہے آپ اس کو ووڈ دے کے اقتدار میں لے کے آتے ہیں کہ آپ کے وہ مسائل حل کرے گی کس پارٹی نے آپ کے مسائل حل کی ہیں ہمارے مسائل کوئی پارٹی نہیں آلکہ رہتی کسی نے نہیں حل کی ہے ہمارے مسائل ہم نے خود ہی آلکہ رہتی ہے کوئی ایک ایسا لیڈر جس کو پسند کرتے ہیں میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم تک شاید کوئی اللہ دے دے ہمیں تو دے دے اب تک کوئی نہیں ہے کسی سے کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں جناب کسی اپنے اللہ تو امید دے کمانا وہی کھانا نون لیگ آئے گی تو پھر بھی مہنگائی پی ٹی آئی آئے مہنگائی پپلز پارٹی روکی کی دو ہے تو ہی جدہ ملک بنیاں مگر ای آئی رہی آری بادی ری بادی رہی کسی روکی ہے بدائی ہی ہر کسی نے آنکے جو روپید ہے دسو اچھا تو کیا وجہ ہے کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں کاروبار جناب زلیل ہوئے کاروبار کتھے نا فیکٹ رہے ہیں کاملا بات اچھا فیکٹ نہیں تنہا 32 ڈیزار کی تھی ہے کتی چکر لائیا ہے نا نے 33 اوڈیزار پیاں ڈیزار پیاں سترہاں ملن دے ہی ہے کیڑا کام کرن دے ہی ہے کام کرن دے دسنا ہے دکانہ بنیاں پانچ چھے سال دا سال ہوگا ڈیزار پینیاں گریبا بنیاں باشتے بنائیاں گریڑیاں لیاں ڈیزار پینیاں کشنوں نے دیتیاں نا اور باندھے پینیاں شہر میں کس دور میں زیادہ ہوئی پچھلے پانچ سالوں میں ویسے سوال ہے کس میں آپ کو لگتا ہے کہ بورے حالات ہویا وہاں جناب مہنگی آئی ہوئی ہے کہ سننا ہی چاہتے ہیں کہ مہت دور سے مہنگی آئی ہوئی ہے نہیں میں اور حال پوچھ رہا ہوں پی ڈی ایم کی عقومت میں بھی تو ہوئی ہے مہنگی آئی یار میں خود کہتا ہوں مہنگی آئی ہوئی ہے اور ریکارڈ مہنگی آئی ہوئی ہے ہوای ہے مہنگی آئی ہوئی ہے انہوں نے مہنگی آئی ہوئی ہے وہ کسی دور میں بھی نہیں ہوئی سولہ ماہ میں انہوں نے حال کیا عوام کا عوام دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوگی عوام کا ان سولہ ماہ میں سولہ ماہ میں مہنگی ہوئی تھی واقعی ہوئی ہے بھائی یہ دیکھیں دوزہ ستارہ سے ستارہ کے بعد جو ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے جو پہلے ملک کا حال تھا وہ بھی آپ کو بتا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا انہوں نے عوام کو اس کے ہاتھوں لولی پاپ دلوایا ہے پچاس لاکھ جو نوکریاں تھی وہ بھی نہیں ملی توک روڑ گھرتے وہ بھی نہیں ملے لوگ ہمارے پاگل ہیں لولی پاپ لیتے ہیں پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اپنا کوئی نہیں دیکھتا جتنی مردی مہنگائی ہو جائیے کہ باز کرنے لیڈر کو سپورٹ کرنے جہاں لیڈر کسی کا بھی غلط اس کو کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے نواز شریف اب ان کو لگا ہے اچھا ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ بڑے اچھے کام کرے گا اللہ کرے گا وہ اچھے زیادہ کرے کام لیکن یہ بھائی پاکستان ہے ادھر مقدمے بنتے بھی خود ہیں ختم بھی خود ہی ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ جو بھی آئے پاکستان کے لیے اچھا ہو لوگوں کی جو ہے مالی حالت صحیح ہو کسی کے گار کھانا نہیں بن رہا کسی کے بچے بھوک سے مار رہے ہیں کوئی خود خود کیاں کر رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ بھا جس کو لے گا ہے اچھے طریقے سے لے گا ہے اور ملک کا خیر خواہ ہو یہ پارڈگیوں کو سپورٹ کرنا یہ میرے ساتھ نے یہ مناسب نہیں ہے اگر سپورٹ کرنا ہے تو اپنے ملک کو کرو اور یہ ملک کے لیے جو اچھا ہو اس کو کرو تو کس کو ووٹ دیں گے بیسے ابھی تو فیلحال مجھے کوئی نظر نہیں آرہا نواز شریف علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی کی شکل میں پاکستان ترقی کرے اور آئندہ پانچ سالوں میں پاکستانی ادھر سے اوپر ترقی کر کے جائے اور دنیا امارہ نام ہو اگر کرنے دیں گے تو کرنے دیں گے تو مطلب کیا کرنے کون نہیں دے گا بھئی سی بات آیا دیکھ لیں بیت بھئی آپ کے سامنے سب کچھ اگر میاں نوازشی کو ترقی کرنے دیں گے تو دو ستارہ دوزار سولہ ستارہ میں دیکھ لیں تری اٹھر بھی یہ پٹرول تھا پچاس روپے آٹھا تھا نبی روپے چینی تھی ڈیڑھ سو روپے آگئی تھا تھی کہ بعد میں دیکھ لیں کیا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پچھتر سال میں آپ کو بھی پتا ہے سب سے زیادہ میڈیا والوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون لوگ جو ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتے عوام کو بھی بتا ہے بعد میں کیا کریں گے اٹھا لیں گے بچے گھر میں رول جائیں گے زاہی نام کوئی نہیں لیتا کیا آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں فلسطین والا صاحب ہو کیا آپ چاہتے ہیں یا ترکی والا پاکستان میں صاحب ہو اللہ معاف کرے اس طرح کے حالات نہ پاکستان میں کبھی ہیں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے آٹھ فروری کو بھائی بتائیں ذرا نہیں پتا ابھی پتا ہی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں دینا کیا وجہ ہے ویسے ہی اچھا یار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں کچھ سپورٹر نونلی کے بھی ہیں کچھ سپورٹر پی ٹی آئی کے بھی ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی ووٹ اپنا نہیں دیں گے اور وجہ جو بتائی جاتی ہے کہ وہ دل بداشتہ ہو چکے ہیں آہ ملکی علاہ سے اور ماضی میں جو ان کے جو آہ درینہ مسائل تھے جن کو حل نہیں کیا گیا اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً صورتحال آپ نے آورال پروگرام میں دیکھی ہے لیکن بہت سارے حلقوں کے اندر اب ایک نئی امید جو ہے وہ فیل وقت لگائی جا رہی ہے وہ لگائی جا رہی ہے پاکستان مسلم لی قنون سے اور ابھی تک ہمیں غالباً کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جو یہ کہے کہ جی دوسری کسی پارٹی سے کہ اس کو بھی وہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کو بھی کوئی کہتا ہے میں تحریک اللہ بھئی کو دوں گا کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی کو کوئی دکھا کہتا ہے میں پی ٹپلز پارٹی کو تو رائے لوگوں کی اپنی اپنی ہیں تو یقیناً جس کو سب سے زیادہ ووٹ دیے جائیں گے آٹ فروری میں جس کو ملیں گے وہی پر سرے اقتدار پارٹی ہوگی اور ہوپ تو کہ اگلے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیں اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ نئے ٹاپک نئے مدے کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے جانبالے کو کیا رکھے گا اللہ نکمان